ایک طرف گرمی دوسری جانب لوڈ شیڈنگ پشاور میں بجلی کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے حکومتی ایم پی اے گریڈ سٹیشن پہنچے بیس کو حکام نے لوڈ شیڈنگ میں کمی کی یقین دہاں نکرا دی ہے پشاور سے کامران لکھ ریپورٹ دیکھتے ہیں بجلی کی فرامی کو ہر صورت بحال کرنا ہے حکومتی ایم پی اے فضل علائی کارکنو کے حمراہ پشاور کے رحمان بابا گریڈ سٹیشن پہنچ گئے پرول سنبالنے کے لیے خود پہنچ گئے ہمارے علاقے میں اٹھارہ سے سولہ گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو ہم نے معتدد بار وابڈا حکام کے ساتھ میٹنگ کی ہے لیکن وہ ہم کے ساتھ ریٹن پہ اگریمنٹ کر لیتے پھر باگ جاتے ہیں تو اسی ہمارے عوام اور ایم پی اے سیب سراپا احتجاج بن کر گریڈ کے سامنے آگئے ہیں لوڈ شیڈنگ وہ ہمارا چوبیس گھنٹے ہے بھائی ایم پی اے فضل الہی نے بتایا کہ بجلی ہمارا حق ہے اور اس کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کریں گے ہماری ڈیمانٹی انہوں نے پورا کر دیا ہے دس گھنٹے لوٹشنگ جو اٹھارہ گھنٹ ہے وہ دس پہ آگئے ہیں جو ساتھ ہوں گے وہ چار کریں گے اور جہاں پر کونڈا کلچر ان کو نظر آتا ہے جو کہ یہ جانبوز کے میٹر نہیں لگوا رہے تھے وہاں پر میں ان کے ساتھ ہوں گا میں نے کہا آپ کے پاس اگر شراف کی کمی ہے تو میں اپنے ٹیم آپ کو دیتا ہوں اور آپ وہاں پر آئیں میٹر لگائیں ہم اندر سپارٹ پیسے دیں گے آپ اندر سپارٹ میٹر دیں اور بلی چوری کو ہم نے ایمانا کہا ہے کہ ختم کریں گے پیسکو حکام کی جانب سے لوٹشیڈنگ میں کمی کی یقین دیانی پر مظاہرہ تو ختم کیا گیا تاہم مظاہرین کا کہنا تھا کہ اگر لوٹشیڈنگ میں کمی نہ آئی تو پر گریسٹیشن کا گیراؤ کریں گے کیمرمنٹ سید اختر کے ساتھ کامرہ نے لی آج نیو سید